آپ صرف بھارتی فلمیں دیکھتے ہیں بھارتی خبریں نہیں سنتے سر آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہوگی دیکھی ہوگی آئی سے پہلے تک ہمیں دوسرے کنٹریز جب کہتے تھے تو کہیں نہ کہیں یو ہی ہو گیا سودیا ہو گیا ترکی ہو گیا کچھ نہ کچھ ہمیں سپورٹ کرتے تھے ہمیں بیک کرتے تھے کہ نہیں جی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اب تو انڈیا اور یو اے ای مل کے یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کو چاہیے کہ کراس بارڈر ٹیررزم کو کنٹرول کرے اس کے اوپر کام کرے کیا کہنا چاہیں گے سر میں سمجھتا ہوں انڈیا نے ایک بہت سمارٹ موو کی ہے سمارٹ موو یہ مراد ہے کہ انہوں نے یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا خاص کر کے انہوں نے کشمیر کے اندر یو اے ای کی انویسمنٹ کرائی ہے اور یو اے ای کیا ہے آپ مکروز ہیں ان کے اب یو اے ای کی سٹیٹمنٹ آنا کوئی مزاک نہیں ہے جن سے پیسے لے کر آپ لندن اور دبائی میں پراجیٹ چلا رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں بس کرو بھی ہم پرداشت نہیں کریں اور دوسرا ملک جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یو اے اے کے ساتھ وہ سعودی ریبیا ہوگا سر ہمارے لیے تو زیادہ زیادہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ایک ہمارے پاس سٹانس تھا کہ بھئی یہ نان مسلم کے خلاف سازش ہو رہی ہے نان مسلم ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں ہم اٹامک پاور ہیں اس لیے دوسرے کنٹریز ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں اب وہ بھی سٹانس ختم ہو گیا مطلب اب تو مسلم کنٹریز بھی ہمیں کہنے لگے ہیں کہ بھئی یہ دہشتگردی کہ وہ کنٹرول کرو یہ بڑی فکر والی بات ہے دیکھیں پاکستان کے اندر پہلے جب بھی جو چیز جب بھی جب بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی سلنڈر پھٹے تو کہہ دیتے ہیں راہ انوال ہے موسان انوال ہے اس کے اندر کو گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسٹورانٹ میں کسی چوک میں کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے سازش کی ہے راہ نے سازش کی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ کو اور جس طرح میں بتا رہا تھا کہ اس کا حل ایڈیا نے نکال لیا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں اور ساری انویسمنٹس جو کرا دی ہے سعودی ریبیا اور یو اے کی جو آپ کو کرز دیتے ہیں جو آپ کو کرز کے توفے دیتے ہیں جو آپ توفے لے کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کو توفہ دیا ہے کرز کا تو اب ان سے کرائی انویسمنٹ تاکہ آپ کو آپ کے اوپر پریشر آ سکے اور وہی پریشر اس کے ریزنٹ میں آج یو اے ای نے کہا ہے کہ اپنے ان چیزوں کو روکا جائے ان کو دیکھا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں یو اے ای نے سٹیٹمنٹ دی مسلمان ملکوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے سات مسلمان ملکوں نے موڈی صاحب کو ہائیس سویلین اوارڈ پہلے دیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا یہ آج کی بات نہیں ہے درجن سے زیادہ کنٹریز نے ان کو ہائیس سویلین اوارڈ دیئے ہیں جن میں مجھولٹی مسلم کنٹریز ہیں اور زیادہ اور زیادہ مشکل کے گستہ کی سٹیٹس جو ہیں اور دوسرا اس سے سب سے بڑی بات یہ جو میں کرنا چاہوں گا سب آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی یہ چیز کا ذکر کیا ہے کہ موڈی جی کی چیزیں ذرا دیکھنا میں حران ہوں کہ فرانس میں وہ گئے ہیں تو انہوں نے یو بی آئی کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ اب ایڈین ٹورسٹ آئیں گے تو ایڈین کرنسی میں بات کریں گے اور اس کے بعد یو ای میں گئے ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنی کرنسی کی بات کی ہے ٹریڈ کی بات کی ہے سو بلین سے زیادہ ٹریڈ ان کا ٹارگٹ ہے پچاسی پلین پہ وہ آپ ویسے ہی کھڑے ہیں پچاسی بلین ڈالر کا ٹریڈ یو ای کے ساتھ چھوٹا یونائیڈڈ آر ایمرائیٹس کے ساتھ اور جہاں جاتے ہیں اور دوسرا اپنے ڈائسپرا کو پر موڈ کرتے ہیں فرانس کے اندر گئے ہیں میک ان ایڈیا یہ ان کا فوکس تھا اس کے اوپر اور اس آپ نے دیکھا ہوگا تین آپ دوزیں جو لی ہیں وہ میڈ ان ایڈیا ہیں اور اس کے بعد جو وہ وہاں سے رائفائل تیارے ہیں وہ بھی زیادہ میڈ ان ایڈیا ہوگے اس سے پہلے امریکہ گئے تھے جیٹ ٹکنالوجی جو سنبھل جیٹ انجن ہوگے وہ میڈ ان ایڈیا ہوگے اب میں اس پہ یہی کہوں گا میرے آپ سے بلکہ question ہے یہ چوہ سب آپ نے آج تک آج کی ڈیٹ تک کسی پاکستانی لیڈر کے مو سے سنا ہے میک ان پاکستان آپ نے کسی لیڈر کے مو سے سنا ہے let's digitize پاکستان کسی لیڈر نے آج تک یہ چیختے ہیں کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے ٹیکس لوگ نہیں دیتے یہاں پہ یو پی آئی کے برابر کوئی چیز آپ بنا لیں تاکہ لوگ digitize ہو جائے اور ہر چیز ریکٹ کے اوپر آ جائے برازیل کاپی کر رہا ہے بھارت کے یو پی آئی سسٹم اس وقت تین سو تیس بینک ہے یہ بھارتی جو یو پی آئی استعمال کر رہے ہیں دس انٹرنیشنل کنٹریز ہیں جو اس وقت یو پی آئی استعمال کر رہے ہیں یا جن میں اینڈیان کرنسی کے ساتھ لیکن میں آپ آپ کی یہ کیا بجا ہے آپ شاید اوفیشلی یوز کر رہے ہوں گے جہاں پہ یوز کیا جا سکتے یو پی لیکن میں بھی دیکھ رہا تھا آلموس تیس سے چاریس کنٹری ہیں جہاں پہ بات ہو رہی ہے جن میں بڑے بڑے کنٹری ہیں سر یو ہی کی بات کریں امان سعودی آریبیا اس کے علاوہ ملیشیا ہے ہانگ کانگ جپان بیلجیم اور سویزر لینڈ قطر اس طرح کے بہت سے ایسا ایک لمبی لسٹ ہے تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ویلیو بڑھتی جا رہی ہے انڈیان روپی کی یا اگر یو پی آئی کی بات کریں ہم ڈیکھیں یو پی آئی بہت میں تو میں بلکہ سب سے بہت پتہ امریکہ سے آج شروع ہوا ہے جب میں مہدی جی کے ٹریپ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ سے نکلے ہیں فرانس کے ہیں فرانس سے یو ہی گئے ہیں مین ٹائم وہ سیٹلائٹ انہوں نے بھیج دیا چاند کو بھی کابو کرنے کے چکر میں ہیں لیکن میں دوسری طرف دیکھتا ہوں ہمارا آپ کی نیشنل نیوز کیا ہے آپ کی نیشنل نیوز ہے کہ نجف حمید کے گھر سے ایک کروڑ سات لاکھ روپے کا ڈاکہ ہوا چوری ہوئی ہے نجف حمید کون ہے ایک آرمی جنرل کا بھائی ہے پٹواری ہے اس کے گھر سے ایک کروڑ سات لاکھ نکل رہا ہے آپ کی نیشنل نیوز یہ چل دی تو یہ ڈیفرنس یہ ہے لیکن میرا افسوس میں دیکھتا ہی بات کیا آپ کے چلے آپ نے ٹی وی تو بلاک کر دیا ہے بھارتی خبریں نہ دکھاتے ہیں نہ آپ پرموٹ کرتے ہیں نہ آپ کی قوم جو ہے نئی یوتھ ہے وہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے آپ کو لوٹنے والے سارے آکسپورٹ گریجویٹ ہیں کیمریز کے پڑے ہیں وہ تو خبریں دیکھتے ہوں گے انہیں پتہ نہیں کہ پڑوس جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے ہم اور ہم کن پستیوں میں جا رہے ہیں اب آپ کے پتھان بھائی افغانی وہ بھی آپ کا مزاک اڑاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کراس بارڈر جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے پریشان ہیں شرم بھی نہیں آتی ابھی ان کو کبھی اگر سوچیں کیونکہ بچوں کو تو وہ دیکھنے ہی نہیں دیتے نا بھارتی آپ کے دکھ والی بات یہ ہے آپ صرف بھارتی فلمیں دیکھتے ہیں بھارتی خبریں نہیں سنتے اور ہمارے شادی بیعہ پہ بھارتی گانے چلتے ہیں ان پہ ہم پر فارم کرتے ہیں ہمارا کوئی فنکشن ہو وہاں پہ جونسا ہم جونسا بھارتی گانے وغیرہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے تہوار جونسے ہیں وہ انڈین کلچر سے سارا ملتے جلتے ہیں لیکن انڈیا کی کوئی اچھی چیز ہوگی کامیابی ہوگی اس کے اوپر بات کریں گے تو ہم ایجنٹ ہوں گے نہیں میں خاص کر بتانا چاہتا ہوں میں 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 نے اگلے دن کہیں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کو مودی صاحب جیسا لیڈر چاہیے تو میرے اوپر بتمیزی کا طوفان کھڑا ہو گیا لیڈر میرا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے بھارت کو نیشنلزم دیا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کا لیڈر کوئی ایسا ہو جو نیشنلزم دے سکے لیکن جب نفرتوں میں آپ اپنے دماغ کے دروازے بند کر دیں تو بھی یہ ہی ہوتا ہے گانے ان کے سنیں گے فلمیں دیکھیں گے لیکن ان کی ترقی کی خبر نہیں پڑیں گے اور نہ دیکھنا چاہیں گے مو دوسری طرف کر لیتے ہیں اب میں جس طرح میں بتانا چاہوں گا مثال آپ کی کہ آپ کا آپ کو پتا ہے کہ اگلا جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس میں مجھے سخت افسوس ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ملازمین جو ہیں وہ نئے وزیراعظم بن لسٹ میں شامل ہیں حفیظ شیخ صاحب ہیں باکر صاحب ہیں دونوں ملازم آئی ایم ایف کے ورڈ بینک کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ ہیں جب آپ آزاد ہی نہیں ہیں جہاں سے ایک بلین ڈالر تین بلین ملا ہے آپ ان کو وزیراعظم بنا لیتے ہیں تو پھر نیشنلزم میک ان پاکستان کون کرے گا بھئی کرزوں کی باتیں ہی ہوں گی نا آئی ایم ایف کی جب وزیراعظم ہوں گے جب سی ٹی بینک کا آپ کے پہلے شوقت شوقت عزیز صاحب آگے تھے آپ فارن بینکوں کے پریزڈینٹوں کو جب وزیراعظم بنا لیں گے پھر کرزہ ہی ملے گے نا مینفیکچرنگ کی بات کیوں نہیں کرتے آپ آپ ذرائع کی بات کیوں نہیں کرتے آپ ڈیجیٹل پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے گنگے ہو گئے آپ پڑوسیوں کو دیکھ لیں کچھ شرم کر لیں آپ آپ کے سارے ڈالر آپ کے سامنے آپ کے افغانی بھائی اٹھا گئے افغانستان لے گئے ہیں آپ ان میں سے پیسے بناتے رہے ہیں ملک تباہ کر دیا آپ نے لیکن کچھ شرم نہیں آتی کبھی ونس آ وائل اور مازے کی بات یہ ہے سب کو پتا ہے چوئی صاحب میں میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں آپ جو پاکستان میں ہو رہے آپ کی ایجنسیوں کی مرضی سے ہوتا ہے آپ وہاں ہل جھول نہیں سکتے جنسیوں کے بغیر پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ ڈالر کس طرح نکل دے ہیں سب کو پتا ہے کرپشن کس طرح ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کہ پرائیویٹ جہازوں کے اوپر سپین فلائٹنگ کس طرح جاتی ہے سب کو پتا ہے سپین کتنا پیسا گیا ہے بوریوں میں ڈالر کتنے گئے سب کو پتا ہے جنسیوں کو سر پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آنے کی ضرورت ہے تو پاکستان کی پبلک سے زیادہ پاکستان کے اداروں میں اویر نیس آنے کی ضرورت ہے اگر محبے وطنی کی بات کریں تو پاکستان کے لوگوں سے زیادہ ادارے یا جو لوگ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں ان میں محبے وطنی آنا ضروری ہے چوئے صاحب میری صرف یہ ریکویسٹ ہے پاکستانیوں کو پاکستانی بننے کی ضرورت ہے آپ کی جنسیاں یا جن کی میں باتیں کر رہا ہوں سارے پاکستانی ہیں فرینچ نہیں ہیں وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو صرف نیشنلزم نہیں ہے آپ کو نہیں پتا تو اسلامی اقدار کا نہیں پتا آپ جس کو پکڑتے ہیں جس کو ذرا دیکھتے ہیں ہینسا میں اس کو مرشد بنا لیتے ہیں آپ لیکن یہ کیا مزاک اس قوم کے ساتھ